فون پر بات نہ کرنے دینا اتنا ناغوار گزرا کہ ناوالک دیتک پتری نے رج دی دوستوں کے ساتھ مل کر پتا کی ہتیا کی سازش پولس نے کیا خلاصہ موبائل پر بات نہیں کرنے دینا اور دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ دینا پتا کو پڑا مہنگا بیٹی نے دوستوں کے ساتھ مل کر کی پتا کی ہتیا مدفدیش کی بیتول سے لگے سارنی سے سنسنی کھیز ماملہ سامنے آیا جہاں دو دن پہلے سارنی کی پتا کھیڑا کے وارٹ رماغ 22 میں ایک گھر سے 45 ورشی شریرام حرمارے کا تین دن پرانا شو پولس نے برامت کیا تھا مرتک کا پوسٹ ماتم کرانے پر پتا چلا کہ شریرام کی ہتیا کی گئی تھی مرتک دوارہ اپنی دستک پتری کو دوستوں کے ساتھ گھومنے اور مبائل پر بات کرنے کے لئے منع کرنے کے بات کو لے کر اتنا گصہ ہوئی کہ دستک پتری کی دوستوں کے ساتھ مل کر شریرام کی حقیقی ایس پی سیمالہ پرساند و ایڈیشنل ایس پی شدہ جوشی نے گھٹنا کو گمبیرتا سے لیا اور سارنے پولس کو نردیش دیا جس پر ایس ڈی او پی کے نردیشن میں سارنے ٹی آئی مہندر سنگھ چوہان کے مارک درشن میں ٹیم بنا کر کارواہی کی گئی سارنے ایس ڈی او پی آ بہرام چودری نے ماملے کا خلاصہ کرتے ہو بتایا کہ مرتک کے گھر سے بدبو پھیل رہی تھی محلے والوں کی شکایت پر شریرام کے گھر تلاشی لینے پر وہاں شریرام کا شو ملا تھا اور اس کی نابالک دتک پتری وہ ایک یوک کو موقع سے پوشتاش کے لیے حراست ملیا گیا تھا اور گھر سے مرتک کی دتک پتری وہ انور خان آزاد نگر پتہ کھیڑا شکر محوبے گنیش کالنی آملہ انل سنریہ پتہ کھیڑا کو شک کی آدھار پر پوشتاش کے لیے حراست ملیا تھا پوشتاش میں آروپی نے اپنا جرم قبول کیا اور بتایا کہ مرتک شریرام اپنی دتک پتری کو دوستوں کے ساتھ گھومنے وہ موبائل پر بات کرنے کے لیے منع کرتا تھا اسی بات کو لے کر چاروں نے مل کر شریرام کی ہتیا کر گھر کے پیچھے بنیٹا پریہ میں چھپا دیا تھا پولیس نے آروپیوں پر اپنات رماغ 3221-302 کے تحت ماملہ درش کیا ہے فندیا کرنٹ کے لیے بیتوز دیشمک کی ریپورٹ پولیس خانہ سارنے کے انترگت چوکی پاتھا کھڑا کے سواس نگر میں دنانگ چودھا 21 کو فریادی ببلو پیتا کساب ناغلے نے ریپورٹ کیا تھا اس کا جو جی جا ہے سریرام حرمارے اس کی نابالک گودلے ہوئی بالکہ کے ساتھ میں رہتا تھا اور اس نے فریادی ببلو ناغلے نے دنانگ 1221 کو اس سے بات ہوئی تھی اور پھر چودھا تاریخ کو جب اس نے فون لگایا تو اس نے فون نہیں اٹھایا اس سے جانکاری کو تجدیق کرنے کے لیے یہ جو فریادی ہے اس کا بہن ہوئی ببلو ناغلے اس کی گھر پر آیا اور جا کے دیکھا تو اس کا جو بہن ہوئی تھا وہ سریرام گھر کے ٹپریہ میں ایک کمبل سے لفٹا ہوا کوئی بیکتی اس کو دیکھا جب اس نے اس کو کمبل کو ہٹایا تو وہ اس کا جو مرتک ہے وہ اس کے سر میں چوٹ تھی اور اس کی گلے میں بھی کٹا ہوا نیسان تھا اس سے لگا کہ اس میں کسی کے دورہ اس کی ہتیا کی گئی ہے اس کی ریپورٹ پر تھانا سارنی میں اپرات کرمانگ 32 سابلک 21 دارہ 302 اگیا تاریخیوں کو بردھ پنجی بدھ کر بیویشنہ کی گئی بیویشنہ کے دوران پولیس شدیچک مہدے دورہ اٹریس پولیس شدیچک مہدے دورہ اور ٹی آئی سارنی کے نردیشن میں اس میں ٹیم گٹھت کی گئی اور بیویشنہ کے دوران یہ جانکاری پرابت ہوئی کی اس میں جو اس کی جو لڑکی تھی جس کو جو ناوالک ہے وہ دتک پتری تھی اور اس میں ایک انور خان ہے پتہ اسلام خان یہ آجاد نگر پاتھا کھڑا کا ہے اور سیکھر موبے ہے یہ آملہ کا نوازی ہے اور ایک انو راجی پتہ راجی سونت کے 20 سال کا ہے انہوں نے مل کر کے مرتک کی سببل سے اور دھازدہ ہٹیار سے چوٹ پہنچا کر اس کی حدتہ کی گئی تھی ٹکڑ میں جو ہے اس کی پیچھے حدتہ کا کارڑ یہ مالا ہوں کہ جو دتک پتری تھی اس کو مرتک باہر گھومنے جانے سے اور اس کے بائی فرنڈوں کو فون کرنے سے منہ کرتا تھا اس وجہ سے اس کی دتک پتری ہے اس نے اور اس کے بائی فرنڈوں نے مل کر کے اس کی حدتہ کی سر یہ حدتہ کتنے دن پہلے ہوئی تھی اور اس کا کھلاسہ کیسے ہو پولیس کو اس بارے میں جانکاری کیسے ملی یہ پڑوسیوں نے بتایا تھا کہ وہ اس کے جو گھر کے سیزیام ہروارے ہیں مرتک کے گھر کے پیچھے جو ٹپریہ بنی ہوئی ہے اس میں سے بدبو آ رہی ہے اور جو اس کی دتک پتری ہے وہ وہاں پر لوگوں کو جانے نہیں دے رہی ہے اس کا ان سے لوگوں کو سنکھا ہوا کہ آ کر کیا کارن ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے تو وہ پھر اس کا جو بہن ہوئی ہے اپنا ببلو ناگ لے اس نے بتایا کہ جا کے دیکھا وہ کمبل کو ہٹایا تو پھر وہ مرتک سیزیام بھی ڈڈ بڑی وہاں پائے گیا